تو دوستو آپ نے ہولی ووڈ میں بہت سے سپر ہیرو دیکھے ہوں گے جو کہ انگریش بولتے ہیں اور آپ نے انڈین سپر ہیرو بھی دیکھے ہوں گے جس طرح کرش اور راون لیکن آج تک ہم نے کوئی پاکستانی سپر ہیرو نہیں دیکھا یا پھر ہم نے آج تک کوئی مسلم سپر ہیرو بھی نہیں دیکھا تو دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی کیونکہ معاول کی ایک نئی سیریز آئی ہے جس کا کھون سپر ہیرو کو دکھایا جائے اور جس کا اوریجن پاکستان سے ہے تو دوستو یہ کہانی ایک لڑکی دی ہے جس کا نام کمالا خان ہے اور وہ معاول سیریز کے بہت بڑی قیان ہے وہ معاول کریکٹرز کے اوپر یوٹیوب ویڈیوز بناتی ہے لیکن اس کا کوئی ویوز نہیں آتا ہے دوستو اگلے سین میں کمالا کی فیملی کو دکھایا جاتا ہے جس میں کمالا کے فادر اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کمالا کا بڑا بھای دعا کر رہا ہوتا ہے دوستو اس سین کے اندر بھی ایشن اور پاکستانی ٹیسٹ دیا گیا ہے کیونکہ اس سین میں کافی اوڑو ورڈ استعمال ہوتے ہیں اور مسلم ٹیسٹ دینے کے لیے یہ دکھایا گیا ہے کمالا کے بھای کی بڑی بڑی داری ہے کمالا کا بڑی مسلم فریر مطلب مسلم دعا کر رہا اس کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے ایک کمالا کا آج ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے اور کمالا اپنے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہے اس کے بعد کمالا کا بھائی کمالا سے کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا مت بھولنا اس کے بعد کمالا اپنا پھراتے کا رول اٹھاتی ہے اور اپنے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے چل پڑتی ہے اور اس کے بعد ڈرائیونگ ٹیسٹ کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں کمالا بسم اللہ پڑھ کے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے انسٹرکٹر کی پیچھے گاڑی ٹھوک دیتی ہے پھر اس کے بعد کمالا کے فادر اور کمالا کی مدر وہاں پہ آ جاتے ہیں اور کمالا کا انسٹرکٹر ان سے کہتا ہے کہ میں اس کو ڈرائونگ نہیں سکھا سکتا کیونکہ اس نے میری ہی گاڑی ٹھوک دی ہے پھر دوستو اس سین میں بھی یہ دکھایا جاتا ہے کہ کمالا کی مدد جاتے ہوئے انسٹرکٹر کو اردو میں ابیوز کرتی ہے جیسے کمینہ کہیں کا دوستو اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کمالا مارویل سیریز کے کریکٹر سے بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے اور وہ اپنی امیجنیشن میں بھی مارویل سیریز کے کریکٹر کو امیجن کرتی رہتی ہے اس کے بعد دوستو یہ دکھایا جاتا ہے کہ کمالا اپنے سکول میں جاتی ہے اور اس کو بہت سے سٹوڈنٹس بولی کرتے ہیں دوستو اس کے بعد کمالا کو کمالا کا فرینڈ ملتا ہے جس کا نام برونو ہوتا ہے برونو کمالا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ایوینجر کون پر جانے کی تیاری کر لی جس پر کمالا اس کو کہتی ہے کہ میرا کوسٹیوم ابھی ریڈی نہیں ہے دوستو ایوینجر کون ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں سب سٹوڈنٹس کو سپر ہیروز کے کوسٹیوم پہن کیے ایک پارٹی میں آنا ہوتا ہے اور جس برون کا کوسٹیوم سب سے بہتر ہوتا ہے اس کو پرس پرائز ملتا ہے اور سیکنڈ پرائز اور اسی حساب سے تھرڈ پرائز بھی ملتا ہے تو اس کے بعد کمالا کی ایک لڑکی سے ٹکر ہو جاتی ہے جس کا نام زوئی ہوتا ہے جو کمالا کی کلاس فیلو ہوتی ہے کمالا زوئی سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری جیکٹ بہت پسند رہی ہے جس کے بعد زوئی کمالا سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارا نیکلس بہت زیادہ پسند آیا ہے جس کے بعد کمالا زوئی سے کہتی ہے کہ یہ میرا نام لکھا ہوا ہے جو کہ ایرابک میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد برونو کمالا سے کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنے پیرنٹ سے ایونجر کون بجانے کی پرمیشن لی ہے جس کے بعد کمالا اسے کہتی ہے کہ میں بہت جلد اپنے پیرنٹ سے ایونجر کون بجانے کی پرمیشن لے لوں اس کے بعد کمالا کی مدر کمالا کے پاس ایک پارسل لے کے آتی ہے اور وہ اس کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ پاسل اس کی نانی نے پاکستان سے بھیجا ہے اس کے بعد کمالا بیگ میں سے ایک بینگل نکالتی ہے جو کہ ایک کنگن ہوتا ہے اور وہ اپنی مدر سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ نانی کا تھا اس کے بعد اس کی مدر اس کو کہتی ہے کہ ہاں یہ نانی کا تھا اور انہوں نے تمہارے لیے بھیجا ہے اور اس کے بعد وہاں پر کمالا کا بھائی آمیر آتا ہے اور کمالا کی مدر آمیر سے کہتی ہے کہ اس پاسل کو سٹور میں رکھ دو تو عامر آگے سے کہتا ہے کہ یہ کام کمالا کیوں نہیں کرتا تو کمالا کی مدر اس کو کہتی ہیں کیونکہ میں اور کمالا تمہاری شادی کی شوپنگ کے لیے جا رہے ہیں دوستو کمالا اپنی مدر کے ساتھ ایک پاکستانی بزار میں اپنے بھائی کی شادی کی شوپنگ کے لیے جاتی ہے اور وہاں پر پاکستانی میوزک بج رہا ہوتا ہے اور پھر کمالا کافی ساری چوڑیاں اور کنگن لیتی ہے اور کمالا اپنے بھائی کی شادی کیلئے ایک گریز بھی پسند کرتی ہے اور اس کے بعد برونو کمالا کے گھر آتا ہے اور وہ اس کے فادر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے دوستو برونو کمالا کے فادر کو ایک سسٹم بنا کر دیتا ہے جس کا نام زولو سسٹم ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی کام کرتا ہے اور جب کمالا کے فادر کہتے ہیں کہ ترن آن ڈی ٹی وی تو وہ ٹی وی آن کر دیتا ہے اس کے بعد برونو کمالا کے فادر سے کہتا ہے کہ میں اس کو اردو میں بھی پروگرام کر دوں گا اور اس کے بعد کمالا اپنے فادر اور اپنی مدر کے پاس آتی ہے اور ایونجر کون میں جانے کے لیے پرمیشن مانگتی ہے لیکن اس کے فادر اور اس کی مدر اس کو وہاں جانے کی پرمیشن نہیں دیتے پھر کمالا اپنے کمرے میں آتی ہے اور اپنے ایونجر کون کا کوسٹیوم ٹرائے کر رہی ہوتی ہے پھر کمالا کا دور نوک ہوتا ہے اور کمالا اپنے کوسٹیوم کے اوپر اپنا نائٹ سوٹ پہن لیتی ہے دوستو کمالا کی مدر کمالا کیلئے ایک کوسٹیوم بنا کر لاتی ہیں جو کہ ایک شلوار کمیز ہوتی ہے اور پیچھے سے کمالا کے فادر بھی آ جاتے ہیں کمالا کے فادر نے بھی کوسٹیوم پہنا ہوتا ہے اور وہ کمالا سے کہتے ہیں کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو تم میرے ساتھ جاؤگی اور میں وہیں پر موجود ہوں گا دوستو کمالا اپنے فادر سے کہتی ہے کہ اس کوسٹیوم کو پہن جانے سے بہتر ہے کہ میں نہ ہی جاؤں اور کمالا کافی سیڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کمالا اپنے دوست برونو سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے ابھی اور اسی ٹیم چھت پر ملو اس کے بعد ایک چھت کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں برونو کمالا کے لیے ایک گلابز لے کے آتا ہے جس میں لائٹس جل رہی ہوتی ہیں اس کے بعد کمالا گرونو کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتی ہے اس کے بعد وہ یہ پلان بناتے ہیں کہ کمالا چھ بجے اپنے گھر کی گھڑتی سے نکلے گی اور نو بجے تک وینجر کو ان اٹین کر کے واپس آ جائے گی لیکن کمالا اس بات پر سیڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مدر کا بنایا ہوا کوسٹیوم نہیں پین کر جا رہی لیکن گرونو اس کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم اپنے نانی کے بینگلز پین کر سلے جانا کمالا سٹور پر آتی ہے اور اپنی نانی کا دیا ہوا پیکج اٹھا کر دیکھنے لگتی ہے اور اس میں سے بینگلز نکالتی ہے جب وہ بینگلز اٹھاتی ہے تو کمرے کی لائٹ آن اوف ہونے لگ جاتی ہے اس کے بعد گرونو اور کمالا بس میں بیٹھ کر ایونجر کون میں جا رہے ہوتے ہیں اور ایونجر کون میں بہت سے سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے سپر ہیروز کے کوسٹیوم پینے ہوتے ہیں اور دوستو وہاں پر کمالا کی فرنڈ زوی بھی کیپٹن مارول کی کوسٹیوم میں آئی ہوتی ہے اور کمالا کا کوسٹیوم بھی کیپٹن مارول کا کوسٹیوم ہی ہوتا ہے لیکن کمالا اس کو دیکھ کر کافی جیلس ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کو تو کیپٹن مارول کا کوسٹیوم صحیح طرح پہننا بھی نہیں آتا پھر اس کے بعد سٹیج پر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جس جس نے کیپٹن مارول کا کوسٹیوم پہنا ہوا ہے وہ سٹیج پر آ جائے اس کے بعد کمالا باتھروم میں جا کے کیپٹن مارویل کا کوسٹرم پہن لیتی ہے اور وہ اپنی نانی کے بینگلز بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی نانی کے بینگلز اس سے کھل نہیں رہے ہوتے لیکن وہاں سے جاتے ہوئے وہ نیون گلپس جو کہ برونو نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور جس میں سے لائٹ نکل رہی ہوتی ہے وہ وہیں پر چھوڑ دیتی ہے کمالا جب برونو کے پاس واپس آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیون گلپس تو باتھروم میں ہی چھوڑ آئی ہے اور پھر کمالا باتھروم سے وہ گلپس لینے جانے لگتی ہے لیکن برونو اس کو منع کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اناؤسمنٹ کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نیون گلپس کی جگہ اپنی نانی کے دیئے ہوئے بینگلز پہن لو اور اس کے بعد جب کمالا وہ بینگلز پہنتی ہے تو اس کو اپنی بوڈی میں بہت زیادہ ڈیفرنس محسوس ہوتا ہے پھر اس کے بعد کمالا وہ کوسٹیوم اور وہ بینگل پہن کر سٹیج پر جاتی ہے اور کمالا سٹیج پر کھڑی ہوتی ہے جس کے بعد اس کے ہاتھ میں سے جس میں اس نے بینگل پہنا ہوتا ہے بہت سی ریز نکلنے شروع ہو جاتی ہیں جس کو دیکھ کر باقی سارے سٹوڈنٹس بھی حیران ہو جاتے ہیں لیکن ان ریز کی وجہ سے ہوا میں لٹکا ہوا ایک سٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہوا میں جھولنے لگتا ہے اور اس کے بعد زوئی جو کمالا سے بات کر رہی ہوتی ہے سٹرکچر آ کر اس کو لگتا ہے اور زوئی اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں جھولنے شروع کر دیتی ہے بعد زوئی کافی اوپر جا کر اس سٹرکچر سے نیچے گرنے لگتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر پاتی کمالا اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے جو کہ کافی بڑا ہو جاتا ہے اور وہ زوئی کو بچا لیتی ہے کمالا کو دیکھ کر باقی سٹوڈنٹس بھی کافی حیران ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کمالا برونو کے ساتھ اپنے گھر پر پہنچ جاتا لیکن جیسا کہ انہوں نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ وہ نو بجو سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچ جائیں گے وہ نہیں پہنچ پاتے اور اس ٹیم گیارہ بچ چکے ہوتے ہیں اور پھر کمالا کھڑکی سے اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے اور جب کمالا اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کی موم وہیں پر اس کے کمرے میں بیٹھی ہیں اور اس کا انتظار کر رہی ہیں کمالا کی موم اس بات پر کافی سیڈ ہوتی ہے کہ کمالا نے ان سے جھوٹ بولا اور وہ کمالا کو کافی ڈانٹتی ہے کمالا بھی اس بات پر کافی سیڈ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی موم کو نراز کر دیا اور پھر یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگلی اپیسوڈ کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ ان بینگلز کا تعلق کہیں نہ کہیں سے اس کی نانی سے ملتا ہے جو کہ پاکستان میں موجود ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے ٹریلر میں بھی دیکھا ہے کہ کمالا اس کے بعد پاکستان بھی ضرور جائے گی اور اس بینگل کا راز بھی پتا کرے گی جو کہ اور کسی کے پاس نہیں بلکہ اس کی نانی کے پاس ہے تو دوستو یہ سٹوری کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اور باقی یہ اپیسوڈ کی سٹوری سننے کے لئے بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں شکریہ